کہا آپ ان ساتھ سوالوں کے جواب جانتے ہیں سوال نمبر ایک جنت کہاں ہے جواب جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ساتوں آسمانوں سے جدہ ہے کیونکہ ساتوں آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے گی جنت کی چھت ارش رحمن ہے سوال نمبر دو جہنم کہاں ہے جواب جہنم ساتوں زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے جہنم جنت کے بازوں میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے اس کے علاوہ چھ زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے الہدہ اور جدہ ہے سوال نمبر تین صدر الامنتے کیا ہے جواب صدر عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں المنتحی یعنی آخری حد یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے ہیں صدر الامنتی ایک عظیم الشان درخت ہے اس کی جڑے چھٹے آسمان میں اور انچایا ساتمے آسمان سے بھی بلند ہے اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں یہ درخت جنت سے باہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا جبکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجید پر دیکھا تھا سوال نمبر اچار ہورین کون ہے جواب ہورین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی یہ نہ انسان ہیں نہ جن ہیں اور نہ ہی فرشتہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے ہور عربی زبان کا لفظ ہے اور ہورا کی جمع ہے اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سائے ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں اور این عربی میں این آنکھ کی جمع ہے اس کے معنی ہیں ان بڑی بڑی آنکھوں والی سوال پانچ ویلدان مخلدون کون ہے جواب یہ اہل جنت کے خادم ہے یہ بھی انسان آجن یا فرشتے نہیں ہے انہیں اللہ تعالی نے اہل جنت کے خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے اس لیے انہیں اعل ولدان علم خلدون کہا جاتا ہے سب سے کم درجہ کے جنتی کو دس ہزار ولدان مخلدون اتا ہوں گے چار گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل سرات پر تیز ہوگی اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے چھیک جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑے میں گر رہے ہوں گے ان کی بلند چیخ پکار سے پل سرات پر دہشت تاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل سرات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جب تم پل سرات پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے اب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے یا رب صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھئے لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سنکو پل سرات سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سنکو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں بندہ اپنے والدین کو پل سرات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آگئی کہ رسول اللہ کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کہ وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا ایک جب کسی کے عمال تو لے جائیں گے دوپس جب نامہ عمال دیے جائیں گے تین جب پل سرات پر ہوں گے دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمع رہو دنیاوی فتنے تو سراب ہیں ان کے مقابلہ میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے جس کی وسط آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہوئی ہے اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھول یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے جو پل سرات کو آسانی سے پار کر لیں گے یہ پروردگار ہمارے لیے اپنا فضل کرم رحم والے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائیے آمین اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے عمال برباد کر رہے ہو مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو اپنے نفس کی فکر کرو کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں یا اللہ اس تحریر کو میری جانب سے بھی اور جو بھی اس کو عام کرنے میں مدد کرے سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے آمین ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کریں کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر شیئر کر دیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا